دیوالی دنیا بر میں تمام مذہب سے وبستہ کچھ ایسے آیام ہوتے ہیں جنہیں خصوصی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور ان تہواروں کو مذہبی عقیدت اور جوچو خروش سے منایا جاتا ہے آج کل ہندو مذہب کے تہوار دیوالی کے دن ہے جو کہ ہندو برادری کے مذہبی تہواروں میں سے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے آئیں یہ جانتے ہیں کہ دیوالی کے تہوار کا تاریخی اور مذہبی پس منظر کیا ہے دیوالی جو دیپا والی اور عیدے چراغہ کے ناموں سے بھی معروف ہے ایک قدیم ہندو تہوار کہیں کہیں تیوہار بھی کہا جاتا ہے جسے ہر سال موسم بہار میں بنایا جاتا ہے یہ تہوار یا عیدے چراغہ روحانی اعتبار سے اندھیرے پر روشنی کی، نادانی پر عقل کی، برائی پر اچھائی کی اور مایوسی پر امید کی فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے اس تہوار کی تیاریاں نو دن پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے اور دیگر عصومات مزید پانچ دن تک جاری رہتی ہیں اصل تہوار آموز کی رات یا نئے چاند کی رات کو منا جاتا ہے یہ تہوار شمسی، کمری ہندو تقویم کے مہینے قاتق میں منا جاتا ہے دیوالی کی رات سے پہلے ہندو پیروکار گھروں کی مرمت تازین و عرائش رنگ و روگن کرتے ہیں دیوالی کی رات کو ہندو پیروکار نئے کپڑے پہنتے ہیں دیئے جلاتے ہیں کہیں روشندان، شما اور کہیں مختلف شکلوں کے چراغ جلائے جاتے ہیں یہ دیئے گھروں کے اندر اور باہر گلیوں میں بھی رکھے جاتے ہیں دولت اور خوشحالی کی دیوی لکشمی کی پوجہ کی جاتی ہے اور پٹاخے داگے جاتے ہیں بعد میں سارے خاندان والے اجتماعی دعوتوں کا احتمام کرتے ہیں پٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں دوست احباب کو مدو کیا جاتا ہے توفے تہائف تقسیم کیا جاتے ہیں جہاں دیوالی منا جاتی ہے وہاں دیوالی کو ایک بہترین تجارتی موسم بھی کہا جاتا ہے دیوالی دراسل دیپاوالی کا مختصر نام ہے جس کی لگوی مینی دیوں کی کتار ہوتا ہے اس لیے اسے روشنیوں کا تہوار کہا جاتا ہے ہندوستان کا ہر تہوار تاریخی مذہبی سخافتی پس منظر رکھتا ہے اور دیوالی بھی اس سے الادہ نہیں دیوالی کی سب سے عام اور معروف کہانی ایوڈیا کے شہزاد رام اور ان کی شریک حیات رانی سیتا کی چودہ سال کی جلاوطنی کے بعد ایوڈیا لوٹنی کی ہے جب سارا شہر ان کے استقوال کے لیے امڑ پڑا تھا اور ایوڈیا کے چپے چپے سے روشنی کی کرنے پھوٹ رہی تھی آج بھی لوگ رام کی اس واپسی کا جشن دل کھول کر بناتے ہیں دیوالی سے جڑی اور بھی کہانیاں ہیں جن سے شاید عام آدمی واقف نہیں کہتے ہیں راجہ کشور رامی ایک راجہ تھا وہ بڑا ظالم اور حوص پرست تھا حسین نوجوان دشیزاؤں کو گواہ کر کے اپنی حوص کا نشانہ بناتا پھر انہیں جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے قید کر دینا اس کا محبوب مشکلہ تھا ہندو مذہب کے ایک دیوتا وشنو نے بغوان کرشن کا روپ دار کر دیوالی کے دن دنیا کو اس ظالم راجہ سے نجات دلائی اس کی سب سے اہم بات لکشمی دیوی اور بغوان وشنو کا ملاب ہے لکشمی پیار محبت، دولت و تصرور، خوش نصیبی اور خوش حالی کی دیوی ہے اس لیے لوگ اس دن اس کی پوجا کرتے ہیں تاکہ دیوی سال بر ان پر مہربان رہے دیوالی کا تہوار صرف روپے پیسوں کی پوجا روشنیوں کی چمک نمک، آتش بازی، کمار بازی ہی نہیں بلکہ یہ مٹھائیوں کا زبردست تہوار بھی ہے